عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی و العالم محمدی ناظرین میں آپ کا حور سید عبدالسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اپنی اس ویڈیو میں ہم جس بزرگ ہستی کا ذکر کریں گے وہ کسی تاروف کے موتاج نہیں ہیں والی ایک کراچی پوری سندھ پر حکمرانی کرنے والی پورے برسغیر پر حکم کرنے والی یہ شخصیت حضرت سید لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کہ آج زندگی پر آپ کے حالات واقعات کرامات اور تبلیغ کی خدمات پر جو ہم روشنی ڈالیں گے آپ پانچ سو پینٹیس ہجری کو گیارہ سو اٹھتر عیسوی کو ایران کے شہر مورند میں پیدا ہوئے والد موترم حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی آپ کا اسم گرامی ہے آپ کی اس بیٹے کی پدائش کا اشارہ آپ کو امام آلی مقام شہنشہ کربلا کے روزہ پاک سے بشارت حاصل ہوئی تھی تو اس لئے آپ کا اسم اول شاہ حسین ہے آپ کے والد آپ کو کبھی کبھار شہباز کے نام سے بھی پکارتے تھے آپ بچپن سے بہت حسین و جمیل تھے آپ کے نانا نے آپ کا نام سید عثمان رکھا جو کہ پوری دنیا میں ماشور ہوا آپ بچپن سے ہی کرامات رکھتے تھے کرامات مختلف مقامات پر دکھاتے تھے آپ کے پشانے پر ہمیشہ نور چمکتا رہتا تھا آپ کی عمر ابھی سات سال تھی کہ آپ نے قرآن حیفظ کر لیا اس وقت بغداد جو تھا وہ علم کا ایک مرکز تھا تو آپ نے حصول علم کے لئے بغداد تشریف لے گیا اور کافی عرصہ بغداد میں علم حاصل کرتے رہے بغداد سے علم حاصل کرنے کے بعد آپ کربلا تشریف لے گئے کیونکہ آپ کے والد محترم امام آلی مقام کے روزہ پاک پر جھاڑو کشی فرماتے تھے آپ ادھر رہتے تھے تو آپ حضرت سید لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ بھی اپنے والد محترم کے ساتھ امام آلی مقام کے روزہ پاک پر جھاڑو کشی اور خدمات کرتے تھے تقریباً دس سال کا عرصہ ادھر رہنے کے بعد آپ کا دل کیا آپ کا حکم آ گیا کہ آپ نے مدینہ پاک کی طرف سفر جاری رکھا سب سے پہلے جا کے مکہ پاک حج ادا کیا جب آپ حج کے لئے مکہ پاک پہنچے تو آپ کی عمر تقریباً اس ٹائم پینتیس سال تھی حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد تمام ارکان مکمل کرنے کے بعد آپ روزہ رسول کی طرف روانہ ہوئے روزہ رسول پر جب آپ نے حاضری دی وہاں پہ آپ نے جھاڑو کشی کی اور روزہ رسول پر مختلف عبادات میں آپ محو رہتے تھے سرکار مدینہ کے دربار میں جو ہے اس عظیم ہستی جو خالق کائنات نے وجہ تخلی کے کائنات جن کو فرمایا سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ شریف کے قدموں میں آپ جھاڑو کشی فرماتے تھے اس طرح آپ کی ملاقات سید جلال الدین پیر سید شیر شاہ سید جلال سے ہوئی جو کہ بخاری سلسلہ کے والد موجمد ہیں بری سگیر میں بخاری سلسلہ جب پھیلا تو ان کے بزرگ ہستی شیر شاہ سید جلال ہیں جن کا تعلق اچ شریف سے ہے وہاں مدینہ پاک میں اس شہزادے کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی مدینہ پاک میں ڈیوٹری دینے کے بعد آپ نے وہاں سے ہجرت نجف کی طرف کی مولا مشکل کو شاہ کے روزہ پاک پر آکے آپ نے حاضری دی کافی ارسائی در بھی جاڑو کشی کرتے رہے یہاں سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ کربلا کی طرف روانہ ہو جائیں آپ کے والد محترم آپ کا انتظار فرمارے ہیں آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے حصے کی ولایت آپ کا جو وہاں سے سلسلہ اور طریقت کا آپ کو روزہ امام آلی مقام سے نوازہ جائے گا اس حکم کو ملتے ہوئے امرک میں بجال آتے ہوئے جو حضرت لال شباز کلندر جو ہے کربلا کی طرف روانہ ہوئے امام آلی مقام کے روزہ پاک پر پہنچے اپنے والد محترم سے جو ہے جاکہ ملاقات کی قدم بوسی کی اور والد محترم سے ملنے کے بعد آپ نے ان سے التجا کی کہ مجھے سرکار امام آلی مقام کی بارگاہ میں التجا کی جائے سلسلہ طریقت کلندری کے بارے میں تو آپ کے والد محترم نے فرمایا جی میں آپ کے حضور یہ آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں کچھ دنوں کے بعد آپ کو آپ کے والد محترم نے خوش خبری سنائی اور مبارک بات دی کہ روزہ نوازہ رسول سے آپ کی مقبولیت کی دعا قبول ہو گئی ہے وہاں سے حکم آ گیا تو اب بیٹھے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ہماری اس دنیا فانی سے جانے کے بعد آپ یہاں سے برے سگیر کی طرح حجت فرما جائے گا کچھ ہی دنوں بعد آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ اس دنیا فانی سے فردہ فرما آ گیا والد محترم کی تدفین کے بعد آپ کو ادھر ہی آپ کی جو تیاری کے بعد کفرنو جنازہ کروا کے امام آلی مقام کے روز پاک کے اس حاتے میں ادھر بار جو ہے تدفین کی گئی تو حضرت لال شہباز کلندر سرکار کے والد محترم کا یہ حوال بتا رہے ہیں کہ وہ امام آلی مقام کے حرم مبارک میں آپ کا روزہ مبارک ہے اگر حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے اگر ہم شجرہ نصب کی بات کریں تو آپ کا شجرہ نصب حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے آپ کے والد محترم کا اسم گرامی ابراہیم کبیر الدین جوابی رحمت اللہ علیہ ہے ان کے والد محترم حضرت شمس الدین ان کے والد حضرت نور ان کے والد حضرت احمد بن حضرت حادی بن حضرت محمد مہدی بن حضرت منتخب بلہ بن عبد المجید یہ جو حضرت عبد المجید رحمت اللہ علیہ حستی ہیں ان کے دو بیٹے تھے ایک اسم گرامی حضرت منتخب بلہ رحمت اللہ علیہ تھا جن سے حضرت لال شباز کلندر کا شجرہ نصب ملتا ہے ان کے دوسرے بھائی یعنی حضرت عبد المجید رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں جن کا نام منتظر بلہ تھا ان سے شجرہ نصب ملتا ہے حضرت شمس تبدریز رحمت اللہ علیہ کا جن کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا حضرت عبد المجید رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا نام حضرت سید غالب رحمت اللہ علیہ بن حضرت محمد منصور بن حضرت اسماعیل ثانی بن محمد عریضی بن محمد اسماعیل بن امام جافر صادق بن امام محمد باکر بن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن امام علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کا شجرہ نصب ہے حضرت شباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا کتنا حسین مقیزہ یہ حستیاں ہیں جو کہ پدائشی جن کی پدائش کی بشارت امام علی مقام کے روزہ سے آئے جن کو چنا گیا ہو اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا وہ حسین حستی ہے اور آپ کی کرامات دیکھیں کہ آپ بچپن سے ہی قرآن پاک کے حافظ ہو گئے اس دور میں جب بھی کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ اس کا جواب جو ہے قرآن پاک کی آیاز سنا کر دیتے تھے پوری ایتھینٹک بات کیا کرتے تھے آپ نے ڈیفینٹ بات کا جواب دیتے تھے تو برحل جب اپنے والد محترم کی تدفین کے بعد آپ کو جو حکم ہوا کہ جب آپ برسگیر میں آپ داخل ہوں گے تو وہاں پہ ہمارے ایک کہلیں کہ عزیز ہیں دوست ہیں یا آپ کے والد محترم آپ کو فرما رہے ہیں جن کا نام سید جمال مجرد ہے ان سے آپ کے ملاقات ہوگی ان کے پاس ہمارے ایمانتے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے اور آپ تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیجئے گا اب یہاں سے آپ کے سفر کا جب برسگیر میں انٹری ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ روایت میں ایسے آتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آ کے حضرت خاجہ والی ہند رحمت اللہ علیہ کے دربار پر آ کے حاضری دی وہاں سے حاضری دینے کے بعد پھر ایک روایت میں ملتا ہے کہ آبو علی کلندر رحمت اللہ علیہ کی پاس تشریف لے گئے وہاں پہ پانی پت کے میدان میں آپ کی خدمت اقدس میں رہے وہاں سے آپ کے روحانیت کی چیزیں مکمل کی اور وہاں سے سفر آپ کے حکم کے مطابق پھر آپ کچھ روایت میں ملتا ہے کہ ملتان شریف بھی تشریف لے ملتان میں کچھ ارسر جاری کیا جب آپ برے سگیر میں انٹر ہوئے کیونکہ والد صاحب کا حکم تھا تو سب سے پہلے آپ نے آکے سید جمال الدین مجل سے آپ کی ملاقات ہوئی ان بزرگ ہستیوں دیکھتے ہی آپ کے ماتھے کی نورانیہ سے پہچان لیا کہ یہی وظیم ہستی ہیں سید لال شباز قلندر رحمت اللہ آپ بہت جلالی طبیعت کے تھے تو انہوں نے جب آپ سے ملاقات کی تو وہ امانتیں آپ کے سپورت کی جو کہ آپ نے فرمایا کہ یہ امانتیں مجھے امام زین العابدین سے نسل در نسل جو ہمارے سلسل میں چلتی آ رہی ہیں یہ امانتیں آپ مجھ سے لے لیں یہ آپ کی امانت تھی آپ وہ انہوں نے حضرت لال شہباز کلندر رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا تو انہوں نے اپنے گلے میں وہ ٹاک ڈال دیا اور اس کے بعد آپ برے سغیر میں تبلیغ کے لئے چل پڑے یہ مختلف شہر جو واقعات آپ کو بتائیں اس کے بعد جب آپ سندھ میں داخل ہوئے تو اس وقت سندھ کی ریاست کا حکمران تھا حاکم چربت راجہ تھا جب ان کو اطلاع ملی کہ وہاں پہ ایک فقیر آئے ہیں جو حضرت لال شہباز کلندر کے نام سے مشہور ہے سندھ میں وہ حاکم اتنا ظالم تھا کہ پہلے کئی بزرگ ہستیاں جو وہاں پہ جاتی تبلیغ کے سلسلے میں تو اتنا اس پر ظلم ستم کرتے مسلمان پر بہت ظلم کرتے اور ان بزرگ ہستین کو شہید کر دیتے تھے یہ روایت وہاں پہ مشہور تھی جب حضرت لال شہباز کے لندر پاک تشریف لے تو آپ نے اپنے مرید حضرت بودلہ بہار رحمت اللہ کو اس سیون شریف کی ریاست کی طرح بھی دیا کہ جہاں پہ اس راجع کا گھر تھا کہ جہاں آپ جا کے لوگ میں تبلیغ کریں تو اپنے پیر و مرشید کا حکمانتے حضرت بودلہ سرکار وہاں پہ تشریف لے گئے آپ نے جا کے بڑی کوشش کی محنت کی تبلیغ کی لوگوں ہیں لیکن وہ جو راجع کی فورس تھی انہوں نے آپ کو شہید کر دیا اور بڑی بری طرح شہید کر کے بوٹی بوٹی کر دیا اسی لمحوں میں حضرت لارش باز کلندر بھی اس سندھ کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھ دیا اور آپ نے حضرت بودلہ سرکار کا آواز دی تیسری آواز پر بودلہ رحمت اللہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے جواب دیا لبیق کے طور پر اپنے پیرو مرشد کو یہ کرامہ دیکھ کر پوری اس وقت ریاست میں ایک ہلچن مچ کی اور لوگوں کی زبان پر یہی بات تھی سرکار کی کرامت اور آپ کی تجلی جو جہو جلال تھا آپ کا پوری بات یہ جب خبر راجہ کے پاس گئی تو شیطانی ذہن تھا اس کو یہ بہت ناغوار گزری کہ لوگ تو ان کی طرف امپریس ہو رہے ہیں تو اس وقت یہ جو ایک لوگوں میں محبت کے کشش پیدا ہوگی کہ حضرت لال شباز کلندر ادھر حضرت لال شباز کلندر رضی اللہ عنہ نے سندھ سے باہر جہاں پہ سیون شریف ہے وہاں پہ دیرہ لگا دیا جہاں پہ آج آپ کا دربار مبارک ہے وہاں پہ دیرہ لگایا اور دعوت حق بھیجی راجہ کے پاس کیونکہ وہ فاسد شیطانی ذہن کا والک تھا اس نے وہ دعوت نہ قبول کی اور پروپکنڈے بنانے شروع کر لیے تو کیونکہ حضرت لال شباز کلندر مردہ چیزوں سے گوش کھانے سے منع فرماتے تھے تو اس راجہ نے یہ شرارت کے طور پر مردہ جو گلی تھی اس کو پکایا اور اس کا گوش جو ہے وہ ایک نظرانے کے طور پر بھیجا کہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا جائے جو ان کا اس ٹائم کوئی قاسد گیا وہ دوکھے کے طور پر گوش جب لے کے گیا سرکار کی خدمت میں جا کہ کہ راجہ صاحب نے آپ کے پاس بھیج جائے تو آپ نے اس گوش کی طرف توجہ نہیں کی بار بار اسرار پر جب آپ نے اس کی طرف نظر ڈالی تو وہ گوش بلی کی آواز آنا شروع ہوگی تو آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ نے جلال مر آکر یہ ایک آیات بھی پڑی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل و دماغ پر اللہ کی ذات نے تالے لگا دی ہے مہر لگا دی ہے کہ یہ ہدایت کی طرف نہیں آسکتے اور آپ نے جلال میں آکر اس سام والی پلیٹ کو الٹا مارا جب اس وقت راجہ کی پوری سلطنہ جو ہے وہ الٹ ہو گئی اور سارا راجہ اور اس کی آرمی پھور سے تمام تباہ و برباد ہوگی اور آج بھی اس راجہ کے اس الٹے قلعے کی غار سیون شریف میں مجود ہے تو حضرت کلندر پاک رضی اللہ نے اس طرح سے کرامات کا سلسلہ اور لوگوں میں محبت اسلام پھیلانا شروع کر دیا وہ راجہ کی سلطنت ختم ہوگی اور لوگ انہیں بڑی خوشیاں منعی سرکار قیامت کی اور وہاں پہ اسلام کا بول بالا ہو گیا دین اسلام پھیلنے لگا لوگوں نے بڑی محبت سے آکے آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا تبلیغ کی باتیں سننی آپ نے لوگوں کو اسلام کے اسواق دیئے اسلام کے عالی اصول پڑھائے تو اس طرح سندھ میں وہاں دب مختلف اوقات میں مختلف بزرگان دین نے آپ سے آکے شرف حاصل کیا آپ سے فیض پایا آپ زہر کلندر ہیں جاہو جلال والے ہیں تو اس سے بہت سے برسغیر کی ہستیاں مستفید ہوئی لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا حضرت لال شہباز کلندر رضی جگہ ہے جہاں پہ آپ چلہ کارتے تھے اس کو یک تھنبی وال گار بھی ہے اس کا نام ہے یہ تو جو آپ اس آج جو شہر کے جنوب کی طرف یہ واقعہ ہے اس میں آپ گار میں عبادت کیا کرتے تھے مسروف رہتے تھے اور جب آپ عبادت کیلئے اس گار میں جاتے تھے آداز ہے یہ عقیدت کا نظرانہ پیش کرنے کی یہ ایک عظیم حصی جن کا برے سغیر میں بہت بڑا نام اور یہ مراد امام آلی مقام حضرت سید عثمان لال شہباز کلندر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا جو آپ خدمت پیش کیا امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور یہ نظرانہ جو ہم نے عقیدت پیش کی آپ سب کو بہت پسند آئے گا آپ سے یہ التجاہ ہے کہ اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اور باقی دوستوں سے بھی شیئر کریں جزاک اللہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ آ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ